جو نسل در نسل عدالتوں کے چکر کارتے ہیں سویل اور کرمنل کیسز کے طور پر میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں میں پاکستان کی سویل سوسائٹی سے اپیل کر رہا ہوں میں پاکستان کی تمام پولوٹیکل پارٹیز ان کے کارکنوں سے اپیل کر رہا ہوں میں پاکستان کی پولوٹیکل پارٹیز جو اسیمیلیوں میں ہیں جو اسیمیلیوں میں نہیں ہیں میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آئیں دیر نہ کیجئے فوری طور پر دراؤن گھٹو درداری صاحب کے اس وقف اور پیپلز پارٹی کے بیانیں جو عوامی بیانیں جو عوام سے تعلق رکھتا ہے کھڑے ہو جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو ایک ہفتے کے بعد پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی نمائندہ جواز پاکستان پیپلز پارٹی نے جو موقف اتیار کیا ہے ایک آئینی عدالت کا جس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں آج میں بیان پڑھ رہا تھا جیل سے سہولت ہے کسی سیاستدان کو کہ ڈیلی ان کے بیانات چھپتے ہیں آرٹیکل چھپتے ہیں وہ بڑے مقبول ہیں اسرائیل کے اندر انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے بھائی آپ جو بات ہی انصاف کی کرتے ہو آپ کا تو نعرہ سوکار نعرہ ہی انصاف کا ہے آپ کی جماعت کے ساتھ سوکار لفظ ہے انصاف کا آپ تو کہیں کہ بلاور بھٹو زرداری سے میرے لاکھ اقتراف مگر وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے 90 پرسن بحروم لوگوں بھی بات کرتے ہیں جن کے سویل اور کرمنل کیسز سالوں تک نہیں سنے جاتے ہیں ٹین پرسن جو سیاسی اور آئینی پیٹیشنیں ہوتی ہیں آپ سارا وقت انہوں پہ لگا جاتے ہیں کیونکہ انہوں پہ بریکنگ یوز بنتی ہے کیونکہ انہوں میں واہ واہ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں میں آپ پہ پسند اور ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ آئینی جو ایک بینٹ ہوگی جو وہ سنے ان باتوں کو دن پرسنٹ اس طرح کی پیٹیشنیں ہوتی ہیں جہاں پر مرڈر کیسز جو ہیں ان کی شروعی نہیں ہوتی اگر کوئی سترہ گریڈ کا آفسر جہاں سے دپارٹمنٹ سے بدلی ہو جائے تو وہ چلا جاتا ہے حضالت میں اگلے دن ان کو اسٹیبل جاتا ہے اور وہ آکے اپنے سیکریڈی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے آپ جوائننگ دیں اتنا تکرہ انصاف سیویل اور کرمنل میٹر میں بھی اس قوم کو ملنا چاہیے اور پیتادی سال کے بعد بلاور بھٹو زرداری جب اپنے نانا کا کیس جب فیصلہ سنتے ہیں وہ بھی ادھورہ مجھے بڑا اترام ہے مجھے بڑا اترام ہے میں تیسری بار کہہ رہا ہوں مجھے بڑا اترام کہ بھٹو صاحب کے کیس میں صرف اتنا کہہ دینا کہ زیادت ہی ہوئی بگر جنہوں نے زیادت ہی کی وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں اور آنے والے لاؤ کے سٹوڈنٹ میں اور پولیٹیکل کارکنوں کے لیے کیا ہے تو وہ کورا کاغذ ہے آگے باب میں کوئی فیصلہ نہیں ہے کوئی لکھت نہیں ہے تو جب اس ملک کے آئین کے بانی اس ملک کے منتخب وزیر آدم اس ملک کے منتخب ایٹمی پروگرام کے بانی ایک شخص کو پینتالیس سال لگ جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ آب پاکستان نے جو ریفرنس ذاکر کیا اس میں پندرہ سال لگ گیا تو باقی جو لوگوں کے برڈر ہوتے ہیں باقی جو فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اپنے علاقوں میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے خون خرابہ ہوتا ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے بلاول بٹو زرداری کے کارکن کے ناسے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ بلاول بٹو زرداری صاحب سے اقتلاف براہ اقتلاف کی بات کرتے ہوئے اس کی اچھی بات جو دل میں سب ماند رہے ہیں جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس ملکی سویل سوسائٹی کہتی ہے کہ بلاول بٹو ٹھیک بات کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کے اس بیان اس موقف اور ٹیپس پارٹی کے بیانیے کو لوگ قبول کریں گے قبول کر چکے ہیں میں اپیل کرتا ہوں آج اس پریس کانفرس سے کہ اس پہ اور پریشر بڑھائیں اور وفاقی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں باقی پولٹیکل جماعت کے قائدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نکتہ یہ پوائنٹ بلاول بٹو زرداری یا اس کے پارٹی یا اس کے کارپنوں کا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ نوے پرسنٹ اس بلک کے ان بھڑکے ہوئے ان لاچار ان مظلوم اور عدالتوں کے چکر کارتے ہوئے لوگوں کے پاس طویل کیس بگتنے کے لیے وکیلوں کی فیش تک نہیں ہوتی تو کیوں اس بات پر توجہ نہیں دی جاری بلاول بٹو زرداری کے میرے فیال میں اگر نہیں کی جاری تو وہ دانستہ ہے ایک خوف ہے کہ بلاول بٹو زرداری کی اس پوائنٹ پہ اگر ہم کھڑے ہو گئے یا یہ پوائنٹ اس آئینی ترمیم مانی گئی اس پوائنٹ کو تو بلاول بٹو زرداری کی واوا ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ جی ایک بار پھر بٹو کے نواسے نے عوامی جو ایک مقدمہ ہے وہ لڑا انشاءاللہ ہم اس بات کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے بلاول بٹو زرداری صاحب خاموش نہیں ہیں وہ بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں ایسوسییشنز میں جا رہے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں انہوں نے کراچی میں بار ایسوسییشنز سے مخاطب ہو ہیں اگر ہماری نیت میں گڑھ بڑھ ہوتی اگر ہمارا کیس کمدور ہوتا لی گئنی تو ہم بھکرا کا سامنا نہیں کر سکتے تھے تو گلاور بٹو زرداری صاحب اس بلک کے تمام سیکٹرٹ میں ان کو انگیج کر رہے ہیں پولیٹیکل بھی اور جو بھی ایسوسییشنز سے ان کو انگیج کر رہے ہیں اور میں اپیل کر رہا ہوں ایک بار میں میڈیا سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو ایک جائز جگہ دیں اس بیانیے کو پیپس پارٹی کے کوئی جائز دیں بے شک کوئی ہمیں یہ دانہ لگائے کہ ہم کسی کی بیٹیم ہیں یا کسی کی بیسا کی ہیں ہم کسی کی شخصی ایج کو بڑھانے یا کم کرنے کی بات کرتے ہیں میرے قائد نے یہ بات کلیر کی ہے ایک بار ہم بھی کلیر کر رہے ہیں کہ ہم ایک کسی شخص کی بیسا کی یا ایک پارٹی کی بیسا کی نہیں ہم پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں اور ہم نوے پرسنڈس ملک کے محکوم عوام کی بیسا کی بننا چاہتے ہیں دیکھیں اس بات کی تردید میرے پارٹی چیرمنٹ نے بارہاں کی ہے اور آج میں بھی یہ تردید کرتا ہوں کہ کس نے وہ جو مجووزہ ایک مسودہ ہے مسودہ ہے اس کو کس نے پڑا ہے یہ ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں جس نے پڑا کچھ نہیں ہے میں نے اگر بات کر لی کسی اور نے کر لی میں اگر کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک شخص نہیں اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کی بات کرنے کے لیے یہ ایمنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو سی او ڈی میں شامل ہے جو ہمارے منشور میں شامل ہے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے جس نکتے پر بھی زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل لیڈر متفق ہوئے تو انشاءاللہ وہ ترمیم ہوگی اور وہ ترمیم ہو جو عوام اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے سپرمیسی کے لیے سپرمیسی کے لیے